تو اللہ کرے یاد رہ جائے تو اچھا ہو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو فقہ مرتب کی ہے اس فقہ میں امت کو کتنے مسائل دیئے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو فقہ ترتیب دی ہے اس میں امت پر کتنا احسان کیا اور امت کو کتنے مسائل دیئے یہ تھوڑا سا سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس امت پر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کیا احسانات ہیں چنانچہ لکھا ہے کتابوں میں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے امت کو جو مطائل دیئے ہیں ان کی تعداد بارہ لاکھ نوے ہزار ہے سبحان اللہ کہہ دیں آپ جاب جائیں حضرت کے تشریف لانے سے پہلے میں جاتا ہوں آپ جاب جائیں ویسے جاب جائیں تو اچھا ہے ورنہ چاہیتا بندو بس کر لیتے جاب جائیں کچھ اپنے اندر تھوڑا سا موڈ پیدا کر لیں حضرت کے تشریف لانے سے پہلے کہ ایسا نہ ہو کہ ختم ہی ہو جائے دعا تو آپ کے اچھا ہو گیا اس لیے کہ مجمعے بہت سارے ایسے بھی تو ہوں گے ہمارے مجمعے میں ہوتا ہے کچھ ایسے آتے ہیں شروع شروع میں بیٹے ہیں مجمعے میں گرمی ہوتی ہے لوگ زیادہ ہوتے ہیں پسینہ چھوٹتا ہے کوئی دوپیر کو کھانا کھایا ہوتا ہے چاول اور گوش اور نان اور پتہ نہیں ہلوہ سب کچھ کھایا ہوتا ہے پھر مجمعے میں آتے ہیں تو نین آتی ہے تو ایک جگہ ایسے ہی بات کر رہی تھی کہیں جوش میں ایک مولی صاحب نے کوئی بات کہہ دیئے گازمی تھا اس نے کہا نعرہ تقبیر کہ گازمی سویا ہوا تھا کہنے لگا والیکن سلام تو اب اگرام مولید آپ کا ہے پڑے ازدہ فرلا آپ جاکے گئے ہو سبان اللہ یہ ایسا نہ ہو جائے تو ان کے تشریف لانے سے پہلے ان کے آنے سے پہلے جاک جائے اس لیے کہ انہوں نے بہت قیمتی بات آپ کو کہنی ہے تو یوں سمجھے میں تو جگانے آیا ہوں اصل تو نماز ہے یہ تو ازان ہے تو میں ازان دے رہا ہوں نماز کی تیاری کرنے آپ کیونکہ اصل پہ رفیر بخاری شریف کی آخری روایتوں کا درس ہوگا اور پھر اس کے بعد دعائیں ہوں گی تو انشاءاللہ جس کے لیے ہم آئے ہیں تو اس سے پہلے پہلے اللہ کرے ہم جاگ جائے تو بارہ لاکھ نوے ہزار مسائل امت کو دیئے ہیں اگر بالفرض و تقدیر مان لیا جائے کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو چلو تین ہی حدیث یادتی چلو گیارہ حدیث یادتی بہت ترقی کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ چلو ستارہ حدیث یادتی تو جس شخص کو ستارہ حدیث یادتی اس نے امت کو بارہ لاکھ نوے ہزار مسئلے دیئے ہیں اگر اس کو پوری حدیثیں یاد ہوتی تو دنیا میں سوائے انفی کے کوئی بھی واقعی نہیں رہتا شکر کرو کہ جس نے ستارہ حدیث سے امت کو تقریبا 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 تیرہ لاکھ مسئلے دیئے ہو اگر تمہارے بقول انہیں زیادہ حدیثیں یاد ہوتی تو پھر کیا کر جاتا ہوں دنیا کے لئے دنیا میں کوئی بھی باقی نہیں رہتا اس لئے یہ بات تو میں نے بطور الزام کے یہ جواب دیا ہے لیکن پہلی بات میری اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اس پر میں آگے بات کو بڑھانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ کومنٹس اس آدمی کا قابل قبول ہوتا ہے اور اس شخص کی بات کی توسیق کی جاتی ہے جو اس پند کا ماہر ہو جو اس پند کے لوگوں سے واقف ہو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ فلا انجینئر بلکل کمزور ہے فلا ڈاکٹر بلکل ناقص ہے تو یہ کہنے والا کوئی را چلتا آدمی ہو اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جاتا بلکہ ڈاکٹر کے مقابلے میں ڈاکٹر کی بات کو دیکھا جاتا ہے انجینئر کی بات کے مقابلے میں انجینئر کی بات کو دیکھا جاتا ہے اسی طرح وکیل کی بات کے مقابلے میں وکیل کی بات کو دیکھا جاتا ہے امام آزم امام ابو حنیف آپ رحمت اللہ علیہ پر تنقید کرنے والے اور ان کو مقام حدیث میں کم کہنے والے اور ان کو درجہ گرانے والے آپ ان کا مقام دیکھیں کہیں ہم تمہاری بات کیوں مانیں چلو ہمیں پچھلے سالوں میں لے چلو ہم کو پچھلے صدیوں میں لے چلو ہم کو پچھلے برسوں میں لے چلو ہم وہاں جا کر امام آزم امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جا کر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ امام اعظم امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کا مقام پہ لجیس کیا تھا ہاں اگر وہ لوگ ان لوگوں کی اتثریت اگر امام اعظم امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی واقعی تنقید کرتی ہے نعوذ باللہ توہین کرتی ہے تنقید کرتی ہے تو پھر تو شاید ہم تمہاری بات مان لیں لیکن اگر ان لوگوں نے امام 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 ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے شان میں بڑے بڑے کسیرے گائے ہوں اور بڑے بڑے اقوال اور بڑے بڑے جو ہے تحائف پیش کی ہو اور اپنے جملے پیش کی ہو تو پھر ہم ان کی بات مانیں یا پھر تمہاری بات مانیں یہ ایک بات قابل غور ہے میں اس شخص کے مقام فی الحدیث کا میں آپ کو اندازہ بتانا چاہتا ہوں یقینا یہ ایک مجلس اور یہ چھوٹی سی مجلس ہمارے امام اعظم امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی شان علمی کو اور ان کی جلالت کو بیان کرنے کے لیے ناکاپی ہیں یقینا یہ مجلس ناکاپی ہے لیکن جب اس مجلس میں یہ تذکرہ آ گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اب جب یہاں سے آپ جائیں تو کم اچکم امام اعظم امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی شان علمی اور جلالت شان کو اپنے ذہن میں لے کر جائیں وہ یوں یاد رکھیے ایک عوامی بات کر رہا ہوں وہ یوں یاد رکھیے کہ جس شخص کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد امام احمد جیسے ہوں تارے مل کر کہیں رحمت اللہ علیہ تارے بیعلم تو کہتے ہیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب بزرگوں کا نام آئے اماموں کا نام آئے تو پھر رحمت اللہ علیہ کہنا ہے چونکہ آج بہت زیادہ تارے بیعلم ہیں اس لیے وہ بہت سارے وہ بھی ہیں جو سال بھر نہیں آئے سال میں پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو کم از کم وہ بھی تو کہہ دیں وہ بھی تو جان لیں کہ جب اماموں کے نام آئے تو ساتھ کیا کہنا چاہیے رحمت اللہ علیہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جب سال کے آخر میں آتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تو بھی بخاری مچے اکھو ورنی جو اللہ کہ وہ ہوتے لو اکھو ورنی صاحب اکھو ورنی تو کچھ ایسے بھی ہیں تو جب امام صاحب رحمت اللہ علیہ یا کسی بھی عیمہ اکرام کا نام آئے تو بے شرط بلند آواز سے نہ سہی دل میں تو کہہ جائے رحمت اللہ ہے علیہ تو جس امام کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد تین مرحلے میں بات کر رہا ہوں کہ تین مرحلے میں تین واسطوں سے نیچے کی طرف جائیں تو جن کے شاگرد امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسے امام ہوں کہ جن کو تیس لاکھ حدیثیں زبانی یاد کی اور پھر جن کے دو درجے کے واسطے سے دو واسطے سے نیچے جائیں تو جن کے شاگرد کے شاگرد امام شافعی رحمت اللہ علیہ جیسے ہو جن کے شاگرد کے شاگرد امام شافعی رحمت اللہ علیہ جیسے ہو اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسے ہو کہ بخاری رحمت اللہ علیہ کہ بخاری شریف میں بائیس سلاسیات ہیں بائیس وہ حدیثیں ہیں کہ جو تین واسطوں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ جا کر حدیث ختم ہوتی ہے امام بخاری اپنے استاذ سے اور وہ اپنے استاذ سے اور وہ پھر کسی صحابی سے نقل کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ تین واسطے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلزرہ پہنچتا ہے تین واسطوں کے ساتھ ایسی بائیس حدیثیں ہیں اور جب بخاری شریف پڑھنے والے جانتے ہیں بخاری شریف سے جو واقع ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب یہ حدیثیں ہی ہیں جو تین واسطوں سے نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے تو سائیڈ میں موٹے حروف سے لکھا ہوا ہے کہ حازہ من صراحی رحمہ اللہ کہ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صلاحیاتے جو بائیس حدیثیں ہیں ان حدیثوں میں سے ایک یہ بھی حدیث ہے تو بہت ہی زیادہ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے چاندہ ہے اور اس کے بعد امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ کو یہ مقام ملا کہ ابن ماجہ میں پانچ سلاسیات ہیں پانچ حدیثیں ایسی ہیں کہ امام ابن ماجہ سے لے کر نبی فات صلی اللہ سے زیادہ بخاری شریف میں بائیس اور ان بائیس سلاسیات میں سے گیارہ سلاسیات ایسی ہیں بائیس میں سے گیارہ سلاسیات ایسی ہیں کہ جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مکی ابن ابراہیم رحمت اللہ علیہ سے نقل کی ہے اور یہ مکی ابن ابراہیم رحمت اللہ علیہ امام آزا عراس کا گر دے سلاسیات پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شان بخاری شریف کی ایک شان بنتی ہے وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاذ مکی ابن ابراہیم رحمت اللہ یہ بڑا حراد امام آزم امام ابو انی فر احمد اللہ علی کے شاگر تو جن کے شاگر دو کے شاگر امام شا فیر احمد اللہ علی جیسے ہوں